السلام علیکم امید اپ سب دوست کریئے سے ہوں گے ڈاکٹر شجاعت علی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ایام سیدہ اور جناب سیدہ ظاہرہ سلام اللہ علیہہ کے موضوع کو لے کر دو گروپ جن میں سے ایک غبی گروپ ہے اور ایک مداری گروپ ہے ان کا آپ کے سامنے ذکر میں نے کرنا تھا اور اس کا پس منظر یہ ہے کچھ دنوں سے پچھلے ہفتے سے آپ کو بتائے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک ویڈیو ایام سیدہ کے بارے میں اپلوڈ کی تھی جس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی بات ہوئی ہے تو جب یہ بات سامنے آئی اس وقت انجینئر صاحب کی طرف سے تو اسی وقت ہی اس بندہ حکیر نے یہ ایک پوسٹ شیئر کی تھی اگرچہ اس میں تھوڑا سا تلخ زبان استعمال کی گئی میری طرف سے تو اس پہ کافی دوستوں نے تھوڑا سا اظہار خیال کیا تو میں معذرت چاہتا ہوں ظاہر ہے ہم ایک الہی کام کر رہے ہیں تو اس میں اپنے پرسنل جذبات بہرحال آتے ہیں اور انہی اس میں ایموشنیلٹی میں کچھ الفاظ میرے خیالیں نہیں یوز ہونے چاہیئے تھے تو لیکن اس گروپ کے بارے میں چونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں اور آپ کی چھٹی حساب کو بتا دیتی ہے کہ اب یہ لوگ اس موضوع سے کیا فائدہ اٹھائیں گے تو اس وجہ سے وہ بات کی تھی بارحال وہ آپ کے سامنے ہے کہ ارادوں کو بندہ بھانپ لیتا ہے اس طرح کے گروپس کے ارادوں کو تو انہیں تو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے تو یہ غبی گروپ ایک ان میں سے ہے جناب عبدی صاحب کا گروپ جو پہلے ہی آپ کے سامنے اس کے بارے میں کافی زیادہ بات ہوئی ہے اور مداری گروپ کے بارے میں کچھ بات ہوئی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی وہ ہے جناب عاصف رضا الوی صاحب اور ان دونوں صاحبان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مکتب اہل بیعت کا دفاع کر رہے ہیں تو جناب سیدہ کے ایام کو کس طرح انہوں نے تفرقہ بازی کا ایک موضوع بنایا ہوا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آئیڈیا تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے اور کس طرح سے یہ زہر اگل رہے ہیں اور کس طرح سے یہ اپنی خواہشات کو دین کا نام دے کے پیش کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دفاع مکتب کر رہے ہیں تو آئیے یہ سنتے ہیں عبدی صاحب کو کہ کیا یہ واقعی حق کے سیدہ کا دفاع کر رہے ہیں یا تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں ان سنی مسلمان بہن اور بھائیوں کو دین سے دور کر رہے ہیں سیدہ کی ذات سے دور کر رہے ہیں اور سیدہ کے اسوہ سے دور کر رہے ہیں یہ الفاظ بول کے آئیے سنتے ہیں ان کو شہریار عبدی صاحب کو علماروف وبی صاحب ان کو چوہ بھی کہا دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ میں بہت براد مائنڈیڈ ہوں سوفٹ سپوکن ہوں لیکن ظاہر ہے کہ انسان جن لوگوں کو مانتا ہے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ہزیان کی نسبت دی بکواس کی نسبت دی حجر کی نسبت دی اور گاہے با گاہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے تھے انہی کے سامنے حتی خواتین کو بھی مار دیتے تھے تو ظاہر ہے جب ان لوگوں کا دفاع کیا جائے گا تو ان کا مزاج لا محالہ انسان ایڈاپٹ کرے گا تو اس بات پہ تو نہ ہمیں کوئی تاجب ہے اور نہ شکوا ہے جی تو جناب آپ نے سن لیا شہریہ رابدی صاحب کیا فرما رہے تھے کہ اس طرح کی زبان اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق کے سیدہ کا دفاع کر رہی ہیں اب اس سے کیا آگ لگے گی کیا آگ لگی ہوئی ہے یا پیچھے پہلے کیا لگی ہے پاکستان میں وہ آپ کے سامنے ہے اس طرح کی گفتگو سے اسی طرح کی گفتگو کرنے والا ایک مداری بندہ جس کو پاکستان سے بھگا دیا گیا تھا اب اس پہ پابندی ہے پاکستان آنے میں اور جس پہ آگائے شیخ موسن نجفی صاحب نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ ہم نے اجازت نہیں دی تھی اس مداری کو بات کرنے کی آئیے اب اس مداری کا سنتے ہیں کہ یہ کس طرح کہتا ہے کہ یہ حق کے سیدہ کا دفاع کرے گا محمد علی انجینئر تو میں آخری وارننگ دے رہا ہوں یہ بالکل آخری وارننگ ہے اس سے پہلے تم نے میرے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی میں نے جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا کہ تم جیسے لوگوں کو جواب دے کے میں تمہیں زیادہ مطور اور مشہور نہیں کرنا جاتا تھا لیکن اب کیونکہ تم جناب سیدہ پہ بات کر رہے ہو تم امیر المومنین پہ بات کر رہے ہو تو یہ آخری وارننگ ہے اگر اس کے بعد تم نے اہلِ بیت علیہ السلام کے کسی ایک فرد کے بارے میں اپنی زبان سے توہین امیز ایک جملہ نکالا تو میں کوفہ کے کسابوں سے لے کے جہلم کے حجاموں تک ایک ایک اشہ دینا جانتا ہوں پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس کا تعلق کہاں سے تھا تو پہلے تو آپ نے ان صاحبان کو سن لیا دونوں کو کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جی ہم ریپریزنٹیو ہیں شیعت کے لیکن در پردہ شیعت کی جڑیں یہ لوگ کس طرح کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب جذبات احساسات سارے اپنی جگہ پر ہیں انجینئر صاحب نے جو بات کی تھی اس پہ سب نے جہاں پہ ان کے غلطی تھی انہیں کہا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے لیکن یہ طریقہ جو ہے ان صاحبان کا آگ لگانے والا اور وہ بھی جناب سیدہ کے نام پہ تاکہ اس قدر تفرقہ پھیلے آپ کو پتہ یہ پہلے کام ہوا ہے یہی جو مداری گروپ ہے آصف رضا الوی والا جس نے اس وقت یہ کام کیا تھا تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کچھ آگے آنے والی ویڈیوز میں کہ یہ بندہ جو ہے کیا واقعہ ہی اس قابل ہے کہ وہ مذہب حقہ مذہب اہل بیعت کو رپریزنٹ کر سکے جس کے بارے میں آگر رہبر نے فرمایا تھا نام نہیں لیا ظاہر ہے وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں اور اس وقت رہبران کے رہبر ہیں تو وہ کس طرح نام لیں اس طرح کے گھٹیا کردار کا لیکن انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ پاکستان میں کس طرح صادق شرازی گروپ اور ایم آئی سکس کے کہنے پہ اس نے آگ لگانے کی کوشش کی تھی اور وہ بھی جناب سیدہ کا نام لے کر تو سبدو سن سے گزارش ہے کہ اس طرح کے نوثر بازوں سے خوشیار رہیں ایک تو یہ امامے والا جو گروپ ہے اس کو بھی نظروں میں رکھیں اور دوسرا یہ مداری گروپ جو ہے اس کو بھی اپنی نظروں میں رکھیں اور ان کی منافقانہ باتوں پہ نہ آئیں یہ وہی خوارج ہیں کہ جو اندر بیٹھ کے مذہب حقہ کی جڑیں کاٹتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم دفاع کر رہے ہیں ایسے دفاع کا کیا فائدہ ہے کہ جس سے لوگوں کی جانے جائیں جس سے لوگوں کے گلے کٹیں اور جس سے گھر برباد ہوں اور ان کی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اور غیر منطقی گفتگو کو دشمنان اپنے فائدے کے لئے یوز کریں اور اپنے نادان لوگوں کو ہمارے قوم کے خلاف بھڑکائیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ